ان ولیوں کو پکار لیتا ہوں میں ان ولیوں کو پکار لیتا ہوں لا جواب اشار ماجید بھائی یقیناً انہوں نے اپنے خادم ہونے کا حق ادا کیا یقیناً دوستر مزرگوں آدمی چمکتا نہیں کسی در سے نسبت ہو جاتی ہے تو چمکتا رہتا ہے کسی کو زمانے کی طولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنی قسمت پہ قربان جاؤ مجھے مجاہید کی نسبت ملی ہے مجھے مجاہید کی نسبت ملی ہے اے اوڑیسہ والوں ہماری کوئی پہچان نہیں تھا نہ ہمیں کوئی پہچان کا تھا یہ تو مجاہید ملنک کا کرم ہے پوری دنیا آج اوڑیسہ کا نام لے رہی ہے یقیناً یہ نسبت کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے یقیناً قربان جاؤ اپنے مقدر پر اس مقدر پر فیدا ہوں کیا یہی کافی نہیں میں غلام مصطفیہ ہوں کیا یہی کافی نہیں بادشاہی کی تمنہ کیوں کروں میرے ہو ارے آپ کے در کا گدہ ہوں کیا یہی کافی نہیں آپ کے در کا گدہ ہوں کیا یہی کافی نہیں بہت اچھی شائری یہ اشار پڑھ رہے تھے میرے ذہن کے دریچے پر چار مشرے آ رہے تھے شہباز بھائی خیال و فکر کی دنیا حسین رکھتے ہیں خیال و فکر کی دنیا حسین رکھتے ہیں مہتی شیر و سخن کی زمین رکھتے ہیں ہر شیر پر پیسہ نکلنے لگتا ہے یہ ایٹی ام سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں یہ ایسی ایم سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں یقیناً دوستر مزرگو یہ بہت اچھی شاعری اور خاص کر کے آج اُر سے حیات البحر علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے انہوں نے پڑھ کے اپنا حق ادا کیا ہے اور آپ نے بھی سن کے حق ادا کیا ہے لیکن کچھ لوگ سننے کے بعد بھاگ گئے اسے تو ہم بلا نہیں سکتے خاجہ کے بیٹھے ہوئے اُوٹ کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تو ان بھاگے والے بلاموں کو کون بٹھا سکتا ہے بس یہ حیات البحر بابا ہو سکتے ہیں جو ان کو بٹھا سکتے ہیں بس آپ حضرات سے میری گزارش ہے جو ضرورت سے گئے ہیں پھر تشریف لائیں شہباز بھائی بھی موجود ہیں اختر کاشیب بلکل ہنگامہ والا شاعر نہیں سنجیدہ لہتے میں پڑھنے والا شاعر الحمدلہ کوئی ہنگامہ آرائی کر دیتا ہنگامہ برپا کرتا ہے لیکن میرا وہ اختر کاشیب شاعر یہ بلکل سنجیدہ مجاز میں لوگوں کے دل تک اپنے شیر کو پہنچاتا ہے الحمدلہ آپ پہلی بار سنیں گے انشاءاللہ بار بار سننے کی خواہش ہوگی جو حضرات ضرورت سے گئے ہیں وہ تشریف لائیں خطیب مہمان خطیب خطیب آزم ہندوستان حضرت علامہ مبارک حسین صاحبیرا چطروبیدی ابھی آپ کے درمیان حاضر رہی ہوئے تھوڑی در کے بعد حاضر ہونے والے ہیں اور آج یہاں ارس میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہی مارچ کی پہلی تاریخ ہوگئی ہے الحمدلہ بلکل مجھے یاد کروا لے رہا ہوں تاکہ آپ بھی بس گواہی دے دیں بلال بھائی کا گاؤں پروہ شریف الحمدلہ جاؤرس منصور شاہ علیہ رحمت و رضوان کا عرص منایا جاتا ہے جس میں منعظیر اہل سنت بدعقیدوں کے لئے تلوار وہ خطیب خطیب آزم ہندوستان صغیر احمد جو کھنپوری تشریف لا رہے ہیں اسد اکبال رہیں گے زیائی ازدانی رہیں گے علامہ سخاوتوں سے لیں گے اور یہ خادم ان کی خدمت کرے گا انشاءاللہ بہرحال آپ شاعروں پر نہیں عالموں پر توجہ دینے کی کوشش کریں اس لئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری بزرگوں کی بارگاہ میں قبول پرمائے بھائیے میں اس شاعر کو آپ کے درمیان پیش کروں جن کا لہجہ ایک الگ ہوتا ہے پورا مجموعہ شاکرِ ترنم شاعرِ اسلاب اختر کاشیف کا استقبال نعرِ تگبیر اس طرح نہیں پورے رنگ نعرہ زبردستی نہیں لگایا جائے علماء بیٹھے بس دو منٹ کا وقت سبحان اللہ کہ کہا جائے کہ سبحان اللہ کہو کہا جائے کہ نعرہ لگاؤ کبھی نہیں اس انتظار میں مت رہیے کہ کوئی نقیب کوئی شاعر کوئی خطیب کہے کہ نعرہ لگاؤ یا سبحان اللہ کہو نہیں چاہے کہ اللہ ثبہ رکھ و تعالی نے ہمیں تحبید وہ نہیں یا سبحان اللہ یا سبحان اللہ قادر مطلق ہے وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ میں بھی زبان کے ذریعے کھانا دے سکتا تھا اگر رب چاہتا تو ماں کے پیٹ سے بھی پیٹ میں رہتے رہتے زبان سے کھانے کا انتظام کر سکتا تھا لیکن زبان سے نہیں دیا ناف کے ذریعے کھانے کا انتظام دیا تو رب نے فرمایا میرے پندے کی زبان پاک ہوا کرتی ہے اس لیے جب دنیا میں آئے گا میری پاکی بیان کرے گا تو یہ انتظار میں نہ رہو رب نے ہماری زبان کو پاکیا ہے جب جب میں فر سجے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے اللہ فکر کہنا چاہیے کسی انتظار میں نہیں رہنا چاہیے رب کی کبریائی بیان کرنا چاہیے یقینا دوستو اس انتظار میں کہ یہ زبان اللہ نے پاک یہ زبان سے گالی نہیں یہ زبان سے شراب نہیں بلکہ اللہ کی کبریائی بیان ہونی چاہیے آپ کو اچھا جاتا لگاؤ اس انتظار میں مسلمان بھائیوں کبھی مت رہنا چاہیے آپ کو کہنا چاہیے بھائیے پورا مجموعہ استقبال کریں اپنے شاعر کا مہمان شاعر پہلی بار آپ کے لانکے میں پورا مجموعہ نارے تکبیر اے اللہ جل لوگوں نے جلسہ ختم ہوتے ہوتے میں پاسپورٹ دوں گا اس پاسپورٹ سے شارجہ اور دوبی نہیں جائیں گے بلکہ مکہ اور مدیرہ جائیں گے بلکہ شاندہ یہ دنیا والوں کا ریکارڈ ہے ہندوستان کرکن کے میدان دیکھتے ہیں ازار الدین بارسل گندوں میں سنجوری بنایا تھا پوچھا تھا میڈیا والوں نے ازار الدین کیا حال ہے کہ میرا حال 42 گندوں میں میں نے ستک بنا دیا ہے یقیناً تو جائی سریعہ سنلنگا سے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے 42 گندوں میں سنجوری بنا دیتا ہے اور پاکستان سے سہیب کا افریدی آگے بڑھتا ہے سہیتیز گندوں میں سنجوری بناتا ہے انڈیا بنائے سرلنگا دوڑے سرلنگا بنائے پاکستان دوڑے یہ دنیا والوں کا ریکارڈ ہے جو بنے برکٹ ٹوٹ جائے لیکن کون میں مسلم وہ ریکارڈ ہتا ہے جو چودہ سو سال پہلے بنا تھا کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے سبح قیامت تک زندہ رہے گا سیتی کی صداقت کا جواب رہی عمر کی عدالت کا جواب رہی حسین کی شہادت کا جواب رہی میرے عالی حضرت کا جواب رہی میرے قریب نباس کا جواب رہی ہم جو رکھتے ہیں لا جواب رکھتے ہیں ارے نبی رکھتے ہیں لا جواب رکھتے ہیں ولی رکھتے ہیں لا جواب رکھتے ہیں اور پیر رکھتے ہیں تو تاجو شریع لا جواب رکھتے ہیں اس لئے ریکارڈ توڑنے والا توڑ دو قومی مسلموں ریکارڈ رکھتا ہے جو چاوزہ سو سان پھیلے بنا تھا کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے سبے قیامت بس کرم فرمائے یقینان اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں ان کے طرف سے آپ کی طرف سے شیر بول دو وہ جس کو اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں میکش نہیں بلکہ میکھانہ بنا دیتے ہیں تیرے خدانے میں اتنی دولت کہاں تیرے خدانے میں یزیر ارے جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں یہ زمین کیا آسمان دے دیں گے تمہارے رہنے کو ہنچا مکان دے دیں گے تم ان کے جس میں مکندس کی بات کرتے ہو ہم سننی ہیں سننی نبی کے موئے مبارکت پر اپنی جان دے دیں گے ہم اپنے نبی کے موئے مبارکت پر اپنی جان دے دیں گے تو پورا مجمع آگے سے پیچھے دائیں سبائیں ہر آدمی کہاں در جائیں نارے تنویر نارے ریسالت مسلکِ آلہ حضرت پرسِ حیاتین شاہ بابا نارے ریسالت موسیقی